ارام مشایخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالی و اصحابہ الکرام اپنے ہیلکریم و بارک و سلم صلاتاً دا عمتاً سرمدن ابدا عزیزانِ ارامی سب سے پہلے ممبر نور پر جلوہ بار قابل قدر عظیم شخصیت کے حامل حضرت علامہ مفتی شہنواز زہری صاحب کا شکر گزار ہو اور ممبر پر بیٹھے دیگر مفتیاں اکرام علماء الزبیل احترام دار علوم حنفیہ رضویہ مانکپور سے تشریف لائے ہوئے اور مقامی علماء جنہوں نے عزتوں کے ساتھ مجھے اس ممبر پر بٹھایا اور آپ تمامی سامعین کا اللہ تعالی ہم سب کو یہ ربیل اول شریف کا مہینہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا ہے مبارک پادی قبول ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ مبارک ربیل اول شریف سال میں ایک ہی بار آتا ہے لیکن بہت سارے چہرے بتا کر جاتا ہے ربیل اول شریف کا مہینہ کچھ چہروں کو اجلا کر دیتا ہے کچھ چہروں کو کالا کر دیتا ہے اصل میں مہینے کا قصور نہیں دل کا قصور ہے بس یہ چمکتا زور سے ہے دل میں جو ہوتا ہے وہ مو پر آ جاتا ہے ربیل اول شریف کا چاند دکھتے ہی سنیوں کے چہرے جھگمگانے لگتے ہیں اور کچھ کوڑیوں کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں یہ ماہ مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آشیقوں کے جشن کا مہینہ ہے ہر گھر روشن ہے ہر مسجد روشن ہے کیوں نہ روشن ہو آیا بھی تو نور والا اللہ کا رسول جو نور لے کر آئے تشریف لایا ہے تو سنیوں کے گھر اس نور والے رسول کی وجہ سے نورانی ہو ہی جاتے ہیں اور جس کو نور ماننا ہی نہیں تو وہ دنیا میں بھی اندھیرے میں ہیں کبر میں بھی اور ہشر میں ہیں حیرت کی بات ہے مکہ مکرمہ اگر آپ جائیں گے آج بھی جن سعودیوں کی وہاں حکومت قائم ہے ان پر زیادہ طور پر دب دبا وہاں بھی جماعت کا ہے میں وہاں کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جو بھی حاجی جائے یا موتمر مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے جبل نور یہ سنیوں نے نام نہیں رکھا یہ بریلویوں نے نہیں رکھا یہ سب کی زبان پر بس علاقے کا نام بھی جبل نور ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نور والا پہاڑ جبل نور کا مطلب ہے نور والا پہاڑ کون سے پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں جانتے ہیں آپ اس پہاڑ کو جس پہاڑ پر غارِ ہرا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عبادت کے لئے جایا کرتے تھے اور قرآن کی سب سے پہلی آیتیں جس پہاڑ پر اتری ہیں اس پہاڑ کا نام بریلویوں کی زبان میں نہیں سارے مکتبہ فکر کی زبان میں جبل نور ہی ہے نور والا پہاڑ پتھر کا پہاڑ ہے لیکن اس کو نام نور والا کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اس کو نور والا کہتے ہیں کہاں اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عبادت کرتے تھے اور اسی پر قرآن اترا ہے ہم نے کہا عقل کے اندھو جس پر رسول پاک قدم رکھ دے وہ نور والا ہے تو پوری ذات کیوں نہیں نور والی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قدم رکھے اس کو تم کہتے ہو جبل نور ہے نور والا پہاڑ ہے اور سنی جب کہتے ہیں کہ میرے آقا نور والے ہیں تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ سنی حضور کو بشر نہیں مانتے میرے عزیزو ہم بشر مانتے ہیں لیکن نور والا بشر مانتے ہیں تمہارے جیسے نہیں کہ امتی کی طرح ہو جائے گا عمل کرتے کرتے نبی کی طرح ہو جائے گا خاک نبی کی طرح ہو جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تم نے یہ جو ٹولے نکلتے ہیں ان کے متعلق آج میلاد کے موسم میں کہنا ضروری ہے ہمارا مقابلہ کئی طرح کی گستاخوں سے ہے کچھ جماعت کے اندر ہیں اور کچھ جماعت کے باہر ہیں باہر سے جو بھوکتے ہیں ہم ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اندر جو چھپے ہیں ان کا بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق چاہے میرے گھر کے اندر بیٹھا ہوا بھی کوئی توہین کرے گا ہم اس کے خلاف بھی عالم اٹھائیں گے اور چاہے کہیں دور کسی تخت کے نیچے بیٹھاؤ حکومت کے نیچے بیٹھاؤ ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے ہمارا نظریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو لے کر ہیں انہوں نے جو گستاخیاں آج شروع کی ہیں کفار و مشرقین ان کو شہ دینے والے بھی کچھ غدار لوگ ہیں جو بنام مسلمان ہیں لیکن حضور کی توہین ان لوگوں نے بھی کی ہیں یہ کہہ کر کے کہ نبی عام بشر ہیں ماذا اللہ رب العالمین حدیثیں اٹھا کر پڑو پوری زندگی پر میرے رسول پاک کے جسم پاک پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی کبھی مچھر نہیں بیٹھا اور برابری کرنے والے تمہاری تو مچھر دانیوں میں بھی گھوساتے ہیں تم بچا کر کے دکھاؤ اپنے جسم کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے پیر میں سانپ کٹ رہا تھا غار سور میں معلوم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا زہر چڑ گیا ہے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت ابو بکر کے پیر میں لگایا اپنا تھوک شریف حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پورا زہر میرے پیر سے ایسا نکل گیا مجھے زندگی میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کٹا تھا کیس پیر میں کٹا تھا؟ لعاب پاک حضرت ابو قطادہ فرماتے ہیں جنگ کے دوران ایک تیر آ کر میری آنکھ میں لگ گیا آنکھ کی پتلی باہر آگئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یوں ہی ہتھیلی میں پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دست مبارکہ سے میری آنکھ کو اندر کیا اور اپنا تھوک شریف میری آنکھ پہ لگایا حضرت ابو قطادہ فرماتے ہیں زندگی بھر مجھے کبھی کسی آنکھ میں زخم ہونے کا بھی احساس نہیں ہوا آنکھ کو صحت بخش دی یہ نبی کی برابری کرنے والے ذرا اپنا تھوک بھی کئی لگا کے دیکھیں اچھا بھلا آدمی سڑ جائے اچھا بھلا آدمی زخمی ہو جائے ان کے تھوک کا حال یہ ہے مو اتنا سا ہے اور رسول پاک کی برابری کی بات کرتے ہیں عزیزانِ گرامی اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ ام سلیم صحابیہ کہتی ہیں کہ حضور جب کبھی دوپہر کے وقت آرام کرتے پیشانی پر پسینے کے قطرے جمع ہوتے اور ٹپک تھے میں اس کو جمع کر لیتی تھی حضرت ام سلیم کہتی ہیں وہ میں جمع کرتی ایک شیشی میں اور پھر جب مدینے میں کسی کی شادی ہوتی تو وہ اتر ہم دلہنوں کو لگاتے تھے سبحان اللہ پسینہ اور رسول پاک کا دلہنوں کو لگایا جاتا اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ پورے مدینے میں اس سے امدہ کوئی خوشبو ہوتی ہی نہیں سبحان اللہ اتر تو دلہنوں کو لگایا گیا لیکن بزرگوں نے لکھا ہے جن دلہنوں کو وہ پسینہ مبارکہ میرے آقا کا لگایا گیا تھا اتر کے طور پر دلہنوں کے جسم میں تو خوشبو تھی تھی لیکن ان کی اولاد میں سات پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی سبحان اللہ پسینہ مبارکہ کا حال یہ تھا مراجبری کرنے والے درہ اپنے بغل میں سون کے دیکھ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا ان کے لعاب پاک تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے جتنے یہ بھوکتے ہیں یا برابری کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں پشاب مبارک کی برابری نہیں کر سکتے ہیں عزیزانِ قرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور ان کا احترام کرنا اللہ نے سنیوں کے حصے میں رکھا تم خوش قسمت ہو کہ اپنے نبی پاک کو چاہتے بھی ہو اور دل و جان ان پر فدا کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں بے شک سبحان اللہ الحمدللہ آج دیکھ رہے آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی کتہ بھوکتا ہے نا حضور کی شان میں پورے میدانوں میں چیک کر کے دیکھ لینا اگر حضور کی عزت کے لیے کوئی میدان میں اترتا ہے تو عالی حضرت کا عاشقی اترتا سبحان اللہ کیا صرف بریلی والوں نے ہی کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا باقی سب کیا ہے چلے کے لیے ہیں باقی سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گستاخیاں ہوتی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں میدان میں اگر کوئی سینہ تان کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اہل سنت جماعت علماء اہل سنت جماعت آج بھی قیادت کر رہے ہیں اسی لیے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک جاہل آدمی تقریریں کرتا ہے سوشل میڈیا پر بہت سارے نوجوان اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں انجنئر ہیں اور اس کی زبان سے بات نکلی ہے تو ہمارے مسلک و مذہب کا نہیں بغض رکھنے والا ہے سنیوں پر تنقید کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے اپنے ایک بیان میں کہ آج کے زمانے میں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرتے تھے وہ ایسی محبت دیکھنا ہے تو صرف بریلی والوں میں نظر آئے گی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں دوسرے خیمے سے یہ بات آ رہی ہے دوسرے خیمے سے یہ بات آ رہی ہے الفضل لما شہد بھی الاعداء فضیلت تو اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گبائی دے بے شک سبحان اللہ عزیزہ نگرامی وقار میں آپ سب کو ماہ ربیع النور شریف کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں یہ پاک مہینہ آیا ہے تو جلسے بھی شروع ہو گئے اور گھروں میں نیازیں بھی شروع ہیں چراغان بھی ہیں عورتوں سے لے کر بچوں تک سب درود کا ورد کرنے لگ جاتے ہیں میلاد کی مجلسیں ہونے لگ جاتی ہیں مسجدیں سج جاتی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر آدمی اسی کے لیے تیاری کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے ان کو مبارک ہو تم اپنے مدر سے سجا لیتے ہو جھنڈے بھی لگاتے ہو جب کبھی کوئی بی جی پی کا نیتارہ ہو تم کالین بھی بچھا لیتے ہو لائٹنگ بھی لگا لیتے ہو اور جے جے کے نعرے بھی لگا لیتے ہو ہمیں مبارک ہے ہم شہ کونین کی آمد پر جھنڈیا لہ رہا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے ہمارے حصے میں ہم آمنہ کے لال کی عظمت کرنا لکھا ہے ہماری قسمت میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا عدب کرنا لکھا ہے اور ہم اللہ کا شکر بجالاتے اس نعمت پر کہ مولا جب تک زندہ رکھے اس نبی کا احترام کرنے والی جماعت میں ہمیں زندہ رکھ اور قیامت تک ہماری نسلوں میں صرف مدینہ والے تاجدار کے عدب کرنے والی نسلیں آتا فراما سبحان اللہ میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب میں جانتے ہیں بارہ ربی الاول کو مشہور ہے نا سب جانتے ہیں کہ یہ سنیوں کا مجموع ہے نا کسی کو اگر تکلیف ہے تو وہ سن کر کے بھی جائے صدر کر کے بھی جائے میرے عزیزوں ہم چھیڑخانی نہیں کرتے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تنز کر رہے ہیں گالی دے رہے ہیں ہمارا مزاج گالی دینے کا نہیں ہے تم اگر ٹریک چھوڑ دیئے ہو تو انجن کو واپس پٹری پر لانا ہے ہمارا کام بے شک واپس آ جاؤ تم رسول اللہ کے ہو حضور کی امت ہو کلمہ حضور کا پڑھتے ہو تو دل کو بھی پاک رکھو اسی رسول کے بھی اس رسول کی عظمت بھی اپنے دل میں رکھو سنو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس دن بارہ ربی الاول کو امام زرقانی المواہب اللہ دنیا میں لکھتے ہیں کہ اس رات کو اللہ نے کائنات کے تمام جانوروں کو بولنے کی طاقت دی سبحان اللہ فصیح زبان میں وہ بول سکتے تھے اور پھر لکھتے ہیں جانوروں کو اس رات بولنے کی طاقت دی تھی ایک جانور دوسرے جانور سے بات کرتا لیکن کیا بات کرتے اس رات کو ہر جانور دوسرے جانور کو میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوش خبریاں دے رہا تھا مبارکو شہ کونین تشریف لائے مبارکو اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوا ہر جانور دوسرے جانور کو مبارک بادی دے رہا تھا میں نے یہ روایت پڑھی تو پھر احساس ہوا کتنے خوش نصیب تھے وہ چار پہر کے جانور جو میرے آقا کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے اس دو پہر کے غلیظ جانور سے تو وہ حفظل تھے جس کو میلاد مصطفیٰ کی بات پر ہی شرک اور بیداد کے فتوے یاد آ جاتے ہیں کفر کے فتوے یاد آ جاتے ہیں اور سنیوں کو چھیڑنا اس طور پر صحابہ نے نہیں منایا تابعین نے نہیں منایا اولیاء نے نہیں منایا صرف برلوی منا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس کا بھی میں جواب آپ کے سامنے رکھوں یہ سوال کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے لیکن مکہ میں کبھی حضور کی میلاد نہیں منائی گئی تھی جس سال حضور پیدا ہوئے اس سال تو کوئی حضور آنے کا جشن نہیں منایا گیا تھا یہ پٹی پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو میاں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں کافر تھے کہ ایمان والے تھے جب حضور پیدا ہوئے تھے کون لوگ تھے مکہ میں سب کفار و مشرقین تھے سوائے حضرت آمینہ اور حضرت عبد المطلیق کے معاہدین کی جماعت زیادہ نہیں تھی ساب کفر و شرک میں مفتلاتے تو تم یہ دلیل دیتے ہو کہ حضور جب پیدا ہوئے کوئی خوشیاں اس طرف نہیں منا رہا تھا ارے میاں اس وقت تو کفار و مشرقین تھے اگر تمہارا بھی تعلق انہی سے ہے تو ہمیں کوئی بات نہیں کوئی اعتراض کی بات نہیں تمہارا ہی رشتہ داری بھی اگر انہی لوگوں سے ہے جو مکہ کے بت پرست تھے تو ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کرتے ہاں خوشیاں منائی تھی کس نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے سبحان اللہ تیر پن سال کی عمر میں لیکن مدینہ میں پہلے سے ایمان والے موجود تھے ستر سے زیادہ صحابہ وہاں پر پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے اب حضور جب ایمان والوں کے درمیان آ رہے تھے میرے عزیزوں مدینہ میں عام طور پر حضور داخل نہیں ہوئے بخاری بھی پڑھ لو مسلم بھی پڑھ لو مسلسل نو دن تک مدینہ والے میرے آقا کی آمد کا انتظار کرتے تھے ہر دن انتظار کرتے تھے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہونے لگے آپ کی چھلک نظر آئی مدینہ والوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا بچیاں گلیوں میں دوڑنے لگیں نوجوان بھی اتر پڑے عورتیں اپنی چھتوں پر بوڑھے بھی آگئے اور سب مل کر کے گنگنانے لگے وہ کیا کہتے تھے مدینہ والے چودوی کا چانس سنیت الودا کی گھاٹیوں سے ہم پر طلوع ہو چکا ہے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آرہا ہے پتہ یہ چلا رسول اگر ایمان والوں کے بیچ آتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں اور کفار و مشرقین کے بیچ آئے ہیں تو کفار و مشرقین تو کب خوشیاں مناتے ہیں انہیں کس بات کا احساد الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت مدینہ کے ایمان والوں سے بیشت سبحان اللہ مدینہ کے ایمان والوں سے ہیں اور مدینہ والوں نے خوشیاں منائی تھی الحمدللہ آج ہم بھی حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں بے شک سبحان اللہ پھر اب یہ سوال اچھا ان کو یہ یاد نہیں ہے مکہ میں بھی کچھ لوگ خوشیاں منائے تھے مکہ میں بھی کچھ خوشیاں منائے تھے جو اعتراض کرتے ہیں ان کے باپ دادوں نہیں منائے تھے ابو لہب کا نام شنا ہو ابو لہب اس وقت تو گستاخ رسول نہیں تھا لیکن حضور کی آمد پر اس نے خوشی منائی تھی اپنی کنیز کو سوہبہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں کہ میرے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے خوشی میں آزاد کیا اور بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عباس فرماتے ہیں حضرت عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بھائی ابو لہب کو دیکھا مرنے کے بعد کفر پر مرائے پوچھتے ہیں تیرے ساتھ کیا حال ہوتا ہے اس نے کہا ہمیشہ آگ میں جلتا ہوں لیکن ہر پیر کو میری ایک انگلی تھنڈی کر دی جاتی ہے میں اس کو موں میں رکھتا ہوں تو تھنڈک محسوس ہوتی ہے پوچھا کیوں کہا آپ اس لیے کہ پیر کے دن جب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس انگلی کے اشارے سے میں اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا بس ان کی میلاد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ نے مجھے اتنی راحت عطا فرمائی ایک کافر اور مشرق کو میلاد کی خوشی پر قبر میں انگلی تھنڈی کی جا سکتی ہے تو پھر عاشقان رسول کی خوشیاں منانے میں کیا مولا پوری قبروں کو تھنڈی نہیں کرے گا اسی لیے آلہ حضرت کو پڑھو آلہ حضرت نے سچا پیغام دیا ہے ظالموں سنو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوک حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوک مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدود جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حالانکہ حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آئی حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ ایک بدلی چھائی اور میرے گھر کی طرف آنے لگی ایک عبر اور پھر میں نے غور کیا تو اس بدلی میں اس عبر میں گھوڑوں کے ہنہنانی کی آواز اور اس کے بعد پھر میں نے کان توجہ کے ساتھ اس طرف لگائے تو سنا وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو میرے گھر کی طرف آ رہی تھی اور ہر فرشتہ دوسرے فرشتے کو مبارک بادی دے رہا تھا کہ مبارک اللہ کا محبوب زمین پر آنے والا ہے یہ حضرت آمینہ فرماتی ہے اور جبرائیل امین کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے کہ اس رات کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں تین جھنڈے اٹھائے تھے ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا ایک بیت المقدس پر اور ایک حضرت بیبی آمینہ کے گھر پر یہ خوشیاں نہیں منانا ہے تو اور کیا ہے اس لئے میرے عزیزوں چھوڑو ان کی ان کی باتوں کو بڑے مشہور شاعر ہیں انہوں نے کہا تھا حاضروں ناظروں غیبوں بشر کو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اب بھوندہ باندی بھی شروع ہو گئی ہے یہ میلاد کی رحمت سے اور اس مجمع کے ان تمام لوگوں کا میرے عزیزوں میلاد کی شب منہ رہے ہیں اگر بارش آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی امتحان کی گھڑی بھی آ گیا امتحان کا وقت بھی آ گیا اس لئے کہ بہت مرتبہ زندگی میں آندھیاں بھی آئیں گی توفان بھی آئیں گے اگر تم میدان میں جمع رہ گئے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اترے صحابت قدم رہے ہیں یہ بارشیں ہمیں سکھاتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کو بارش میں بھیگنے کی عادت ہونا چاہیے لیکن یہ ضرور کہوں گا میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو تو آگ بھی برسے تو جمع رہنا چاہے حضور کی محفل ہے میراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے جمع رہنا چاہیے اس لئے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں امام دار الحجرہ مدینہ کے امام حدیث کا درس دے رہے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے آچانک آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور بدن قسمسانے لگے تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر کے بعد چہرے پر زردی پیلا پن پھر آپ نے بدن ادھر ادھر کیا پھر پڑھانے لگے تین بار ایسا ہوا جب حدیث مکمل کر لی تو جلدی سے اٹھتے ہیں اپنے حجرے میں اندر بھاگ کر چلے گئے شاگردوں نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے امام دوڑ کر کے پیچھے گئے امام مالک نے اپنا جببہ اٹھایا تو دیکھا پیٹھ پر ایک بچھو ڈنک مار رہا تھا بچھو ڈنک مار رہا تھا بچھو کا ڈنک ساپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے آدمی درد میں تڑپتا ہے امام مالک کو جب وہ بچھو نکالا گیا شاگردوں نے کہا حضور یہ کب سے کاٹ رہا تھا بہت دیر سے کہا اٹھ کیوں نہیں گئے آپ کہا اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا تھا اللہ 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا مجھے کے زیب نہیں دیتا کہ حضور کی حدیث کے درمیان کسی موزی جانور کی طرف توجہ کرو میرے عزیز و سنیوں سیکھو حضور کی محفلوں کا عدب کیا ہے آج ہماری محفلیں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ لوگ بہت سارے جلسوں میں سرکس وازی کی طور پر شامل ہوتے ہیں جیسے کوئی جوکر آیا ہو اور جوکر کو دیکھنے جا رہے ہیں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی محفلیں نہیں ہوتی یہ ایمانی محفلیں ہوتی ہیں یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور فرشتے سایہ کی ہوگئے ہوتے ہیں اپنی محفلوں کو جتنا تم عدب کروگے اتنی رحمتیں پاؤں ایک بات میں بتاتا ہوں میلات کی محفل ہے آج ربیل اول شریف کا معینہ چل رہا ہے مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ حسن البنہ وہ مولود کی محفل اپنے گھر میں رکھتے تھے ہر ہفتے لیکن جب بارویں شریف ہوتی تھی بہت بڑی محفل رکھتے ہیں سارے علماء کو بلاتے تھے سارے علماء کو بارویں شریف کی محفل تھی اور سارے علماء آئے تھے رات بھر مجلسیں میلات چلتی رہی حضور کی بارگاہ میں قصیدیں پڑھتے رہے اور اس کے بعد جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو سارے علماء کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے مٹھائیاں تقسیم کرتے شیخ حسن البنہ کے گھر اس جن سارے علماء مشایخ سب تھے رات بھر محفل چلی مٹھائیاں تقسیم ہوئیں جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو سب قریب کی مسجد میں نماز کے لئے گئے جیسی ہی نماز ہوئی مسجد سے اعلان ہوتا ہے موزن کی طرف سے کہ شیخ حسن البنہ کی چھوٹی بیٹی کا انتقال ہو چکا نماز جنازہ فجر کی نماز کے بعد ہے رات بھر جن کے گھر میں مولود کی محفل چل رہی تھی اسی شیخ کی بیٹی کے موت کا اعلان سارے بزرگ چھوٹ گئے ہم رات بھر ان کی محفل میں بیٹھے تھے ابھی اچانک بیٹی کا انتقال کیسے ہو گیا اور پھر ابھی اتنی جلدی سے جنازہ بھی رکھ دیا دوڑے دوڑے سب مشایخ علماء پھر سے گھر آئے شیخ حسن البنہ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گئے رات بھر تو آپ ہمارے ساتھ تھے محفل میں کیسے اچانک انتقال ہوا شیخ حسن البنہ کہتے ہیں حقیقت میں میری بیٹی کا انتقال مغرب کے بعد ہی ہو چکا تھا رات کو ہی ہو چکا تھا ہم نے اپنی بیٹی کی لاش پر چادر اڑا دی میں نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا آج میرے مصطفیٰ کی مولود کی محفل میری بیٹی کی موت کا غم حضور کی آمد کی خوشی پر غالب آنے نہ پائے ہم حضور پاک کی محفل مولود میں ہیں لہذا بیٹی کی موت کی خبر نہیں سنانی ہے جب تک یہ مجلس مولود نہ ہو جائے اللہ اللہ سارے مشایخ علماء رو پڑھے کہ حضور کی محفل کا عدب کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی موت تک کو انہوں نے پورے لوگوں پر ظاہر ہونے نہیں دی صبح تک یہ محفل مولود کا عدب ہے میرے عزیزوں ہمارے علماء نے یہ سکھایا ہمیں ہمارے مشایخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے لوگ آج تو جلسوں کو اور مولود کی محفلوں کو یوں ہی سمجھتے ہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایک بندہ بھی بے وضو نہ بیٹھے بے وضو نہ بیٹھے میں تو بہت سارے جلسوں کو دیکھ رہا ہوں پان کھاتے گھٹکہ کھاتے تمباک رگڑتے بیڑی پیتے جلسوں میں شریک ہیں تو کیا دیکھنے آئے ہو ہم اپنے جلسوں کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں ہم محفلیں اس لیے سجاتے ہیں وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے یہی سوچ کہ ہم نے محفل کو سجا رکھا ہمارا تو یہ کہنا ہے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے یہی سوچ کہ ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے جب ہماری محفلیں حضور کی آمد کا انتظار کرتی ہیں تو میرے عزیزوں معمولی آدمی کے انتظار میں آپ اپنے کپڑے سہی کر لیتے ہو رسول پاک کی آمد کے لیے اپنے پورے تن بدن کو سہی کرنا چاہے ہیں اپنے جسم کے اندر اور اپنی روح کے اندر عدب آ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے اسے لیے میں محفلوں کا عدب بھی تمہیں سکھا جاتا ہوں تم سننی ہو اسے لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے تم سنی ہو مومن ہو حضور کی عزت پر مرمٹو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدب رکھو حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب جانوروں میں بھی ہے جانوروں میں بھی ہے شجر و حجر میں بھی ہے پتھروں میں بھی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا جنگ خیبر میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا تھا وہ گدھا حضور سے گفتگو کرتا ہے حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ان گدھوں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی سب پیٹ پر انبیاء ہی سواری کیا کرتے تھے میں ان گدھوں کے نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ رسولوں کے سلسلے میں آخری رسول ہیں وہ گدھا یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا میرا مالک ایک یہودی لیکن اب تک اس یہودی کو میں اپنی پیٹ پر بیٹھنے نہیں دیا جب بھی وہ بیٹھتا میں اسے گرا دیتا تھا گدھا جانور حضور پاک پوچھتے وہ تیرا مالک تھا کیوں گرا دیتا گدھا کہتا ہے میری ماں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ پیٹ زنبال کر رکھنا اس پر سید الانبیاء سباری کریں جانوروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے امتیوں میں کس قدر عدب ہونا چاہیے اسی لئے الحمدللہ بریلی سے جن کی نسبت ہے حضور کا نام آتے ہی وہ انگوٹے بھی چوم لیتے ہیں اور اگر حضور کا سلام ہونے لگے تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ عدب ہے یا نہیں ہے عدب ہے یا نہیں لوگ ابھی تک انہیں اعتراضات میں ہیں کہ تم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے وہ کہاں سے ثابت ہے نیتاؤں کے لئے کھڑے ہو جاتے ہو اس کا کوئی ثبوت پوچھتے بھی نہیں ہاں تمہارے لئے وہ تعظیم کے لائق ہیں جو آج کسی پارٹی کے نیتا ہیں اس لیے کہ تم ان کا فضلہ کھاتے ہو اور ہم اپنے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عدب کیوں نہ کریں ترکی میں ایک بزرگ جہبی انتقال ہوا چند سالوں پہلے چھاننو سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی نائنٹی سکس یئرز میں نے قریب سے دیکھا وہ اگر کرسی پر بیٹھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر خطبہ دے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اگر حضور کا نام آ گیا زبان پر تو بیٹھ کر کے تقریر میں کبھی آپ کا نام نہیں لیا کھڑے ہو جائے گا اگر ایک تقریر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساٹھ بار آ جائے ساٹھ بار وہ کھڑے ہو جائے گا سبحان اللہ کبھی بیٹھ کر کے نبی پاک کا نام نہیں لیا یہ عدب تھا سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے سلطان محمود غزنوی یہ بہت پائے کے بزرگ بھی ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے منصف اور عادل بادشاہ بھی ہیں ان کے خاص وزیر تھے آیاز 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 کے بیٹے کا نام محمد تھا محمد تھا سلطان محمود نے بہت پیار کیا محمد کو آیاز کے بیٹے کو کھلاتے بھی تھے بادشاہ تھے اپنے وزیر کا بیٹا تھا ایک دن سلطان محمود نے پکارا آیاز کے بیٹے کو کیا کہہ کر کے اے ابن آیاز اے ابن آیاز ادھر آجا نام تو محمد ہے لیکن پکارا کیا آیاز کے بیٹے ادھر آجا آیاز نے سن لیا حاضر ہوئے کہا کہ حضور میرے بیٹے کا نام آپ نے نہیں لیا کہیں اس نے کوئی گستاخی تو نہیں کی جب کبھی کوئی کسی سے ناراض ہوتا تھا تو اس کا نام نہیں لیتا تھا اس کے باپ کے نام سے یا کسی اور کے نام سے رشتہ جوڑ کر اسے بلائے جاتا تھا تو آیاز نے پوچھا محمود غزنبی کہتے ہیں نہیں حرگز نہیں اصل میں تیرے بیٹے کا نام اتنا پاک ہے میں اس وقت وضو سے نہیں تھا اس لیے اس کا نام لے کر نہیں تھا میں وضو سے نہیں تھا اس لئے اس کا نام لے کر نہیں پکارا ابن آیاز کہا اسی کو علامہ جامی رمض اللہ نے کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب انوز نامے تو گفتن کمانے بے عدبیست فارسی میں علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہزار بار مشک اور گلاب کے پانی سے میں موہ کو دھولوں پھر بھی تمہارا نام لینا میں بے عدبی سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہمارے اصلاف نے ہمیں سکھایا ہے جانتے ہو جنید بغدادی اور بائزید بستامی دو نام سنیں جنید بغدادی سید الطائفہ بائزید بستامی تیفور اولیاء اولیاء اکرام کے سرداروں کا نام ہے یہ دو نام وہ ہیں جو سند کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن جانتے ہو جب یہ مدینہ تیبہ میں حاضر ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے تھے حضور کے روزے کے پاس سے جب گزرنے کا وقت آتا تھا تو یہ اپنی سانسیں روک لیتے تھے اپنی سانسیں روک لیتے تھے فارسی میں کہا گیا ہے یہ دونوں حولیاء اکرام جب حضور کے دربار میں آتے تھے تو سانس روک لیتے تھے پوچھو کیوں یہ کہتے تھے کہ ہماری نکلنے والی سانسوں کی آواز سے میرے آقا کے روزے کی بیعد بھی نہ ہونے پاس وہ عدب ہمیں سکھایا ہے الحمدللہ یہ جماعت عدب والوں کی جماعت عدب والوں کی جماعت ہے حضور کا نام پاک آئے تو ہم عدب کرتے ہیں حضور کا ذکر پاک آئے تو ہم عدب کرتے ہیں اسی لیے میرے عزیزوں ہماری عادت ہے میں آپ کو بتا ہوں اسے تو ہم سادہ لباس بھی پہنتے ہیں سادہ لباس کرتہ پائجامہ اور ایک ٹوپی میں رہنا ہماری عادت بھی ہے اپنے لیکن لوگ اکثر ہمیں اس لباس میں دیکھتے ہیں سچ بتا ہوں اللہ رب العزت شاید ہے یہ سارا لباس صرف اسی لیے پہن کر کے ان محفلوں میں ہم شریک ہوتے ہیں تاکہ حضور کا جب نام لیا جائے تو دیکھنے والے کے دل پر رعب تاری ہو کہ حضور کا نام لینے کے لیے ہم سج سمر کر کے نام لیں باہ 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ان کے عشق کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا داروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اگر سیاسی سپیچ بھی دیتے ہیں تو تیار ہو کر جاتے ہیں اور ہم میرے آقا کی عظمت کا نعرہ لگائیں تو اس لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں باقی ہماری اپنی خواہش نہیں منعانم کے مندانم ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں لیکن ہر عالم کو بھی ہم یہی کہتے ہیں سادگی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے حضور پاک کا نام آئے تو پورے مکمل تیاری کے ساتھ تاکہ کوئی کتہ یہ نہ کہے نبی پاک کا نام لینے والے کمزور ہوتے ہیں الحمدللہ ہم حضور پاک کا نام لیتے ہیں تمہارے سے زیادہ جن کو تم تلوے چھاکتے ہو اس سے بہتر لباس بھی ہم پہن سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہتے ہیں اور انہی کے عدب میں یہ سب کچھ پہنتے بھی ہیں جانتے ہیں ہمارے بزرگ آلِ مدین ہیں پڑوسی ملک گئے ابھی بہایات ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے یہ دوہزار چودہ کی بات ہوگی دوہزار چودہ یا تیرہ مدینہ تیبہ میں حاضر تھا یا مامہ شریف یا ترہ یا شملہ دیکھ رہا حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا مامہ مبارکہ آپ کا ترہ آپ کا تاج کافی لمبا ہوا دیکھنے والے دیکھے ہوں ایک بزرگ آلِ مدین ہے وہ پاک پاک ادھر پڑوسی ملک وہ آئے تھے سلامی دینے کے لئے حضور کی بارگاہ اور چھیڑ خانی کرنے کے لئے لال دوپٹے والے بہت ہوتے ہیں وہاں اوپر یہ ادھر کیوں کر رہے ہیں ادھر کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ان کو اسی کام پر لگایا گیا ہے پیسے بھی ملتے ہیں وہ بزرگ آلِ مدین تھے امامہ شریف پہنے ہوئے تھے کڑک تاج تھا اور ان کو ایک دوپٹے والے میں پکڑ لیا اور کہا کہ بہت عاشق عاشق کہتے ہو اپنے آپ کو تم لوگ رسول اللہ کا دربار ہے اتنا بڑا دربار ہے اور تم اتنا بڑا تاج پہن کر کے آئے ہو اتنا بڑا تاج پہن کر کے آئے ہو حضور کے دربار میں اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا وہ آنکھیں بند آنکھیں نیچے کیے ہوئے سلامی کے لئے حاضر ہو رہے تھے اور جب دوبارہ سبارہ اس نے چھیڑا کہ اتنا لمبا پہن کے آئے ہو انہوں نے کہا میاں تم اپنا کام کرو جس دربار میں جا رہے ہیں تم تو کھالی ترہ دیکھ رہے ہو جالیاں سامنے آئیں گی جب سر جھکے گا تو ترہ بھی جھک جائے گا جب جھکے گا بندہ تو سارا تاج بھی جھکے گا ہم یہاں اکڑنے کے لئے نہیں آئے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں تاج رکھنے کے لئے میرے شب سبحان اللہ عزیزہ نے گرامی وقار ہمارے علماء ہمارے اسلاف نے میرے آقا کا عدب سکھایا ہے اور ہم عدب کی جماعت والے عدب والی جماعت میں ہمارے امام کروڑوں مسلمانوں کے امام شراج الامہ امام آزم ابو حانیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سب حنفی ہیں نا دار علم حانفی آپ کے ہاں بہت غریب ہے امام آزم سے نسبت رکھتا ہے ادارہ امام آزم ابو حانیفہ میرے امام جب مدینہ تعیبہ جاتے تھے حضور سے بڑا عشق رکھتے تھے حضور کا بہت عدب کرتے تھے حضور پاک سے بے انتہا محبت کرتے تھے لیکن جب مدینہ جاتے تھے تین دن سے زیادہ رکھتے نہیں تھے نکل جاتے تھے لوگ خواہش رکھتے ہیں مدینہ میں رہنے کی اور آپ تین دن سے زیادہ رہتے نہیں تھے نکل جاتے تھے شاگردوں نے پوچھا حضور جب بھی آتے ہیں تین دن سے زیادہ رکھتے نہیں مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں امام آزم ابو حانیفہ فرماتے ہیں کیا کروں بشریت کا تقاضی ہے میں تین دن تک اپنا وضو روکے رہتا ہوں اللہ اور جب تقاضی ہے بشریت ختم ہو جاتا ہے تو میں مدینہ کے باہر نکل جاتا مدینہ تیبہ میں انہوں نے کبھی اپنے وضو کو توڑنا یا اسنجہ پکھانا کرنا بھی گوارہ نہیں کیا حالانکہ جائز اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے لیکن وہ عدب تھا وہ عشق تھا ان کا میرے مصطفیٰ کے دربار ہوئے اس لئے میرے عزیز ہو حضور کی میلاد جیسی آئی عدب بھی سیکھو جلوس میں نکلتے ہو بہت سارے نوجوانوں کو یہ ہوش تک نہیں رہتا کہ وہ کس کے جلوس میں جا رہے ہیں وہ ڈی جے پر ناچنے لگ جاتے ہیں تھیرکنے لگ جاتے ہیں اور اس پر کچھ کہیں تو لوگ کہتے ہیں خوشیوں میں خوشیوں میں ہم ناچ رہے ہیں اس کو آپ ناجائز حرام کیوں کہتے ہیں میرے عزیزوں خوشیاں اس کی لیمٹ شریعت نے بتائی ہے کیا تم مسجد میں خوشیاں مناتے ہوئے دھول بجانے لگ جاؤ خوشیاں مناتے ہوئے تاش کے پتے کھلنے لگ جاؤ دنیا نے خوشی کے الگ الگ میار بنائے تمہاری خوشی الگ ہے تم جب خوشیاں مناتے ہو تمہارے سال کی دو عیدیں حضور نے دیئے نا بکر عید بھی ہے رمضان کی عید الفطر بھی ہے لیکن دیکھو کروڑا مسلمان عید کے دن سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں نہاتے دھوتے خوشبو لگاتے ہیں پہلے عیدگاہ میں یا مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا یہ مسلمانوں کی خوشی الگ ہے کمپیر مت کرو دوسروں سے ہر کوئی ناچتا ہے تو کیا تم بھی ناچو تم کہا کس سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہو اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا رسول اللہ کا غلام بنایا دنیا تمہاری اقتداء کرے گی نہ کہ تم دنیا کی اقتداء کرو دنیا تمہارے پیچھے چلے تم اپنے اخلاق کی چھاپ ان پر چھڑو سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن آئے جلوس پاک ہاں خوب ناتیں پڑو نہیں پڑ سکتے تو ٹھیک ہے تم کسی مائک میں لگا کر بجا بھی سکتے ہو لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جسم کو بھی امتحان میں ڈال کر رکھنا کہ کہیں ان خوشیوں میں میں آوارہ بن کر کے ناچنے نہ لگ جاؤں کہ دنیا دیکھ کر یہ نہ کہے کہ ڈانس کر رہا ہے ڈانس اور ہے وجد اور ہے ڈانس وہ تو بے ہیائی میں اور شہوت میں ہوتا ہے اور وجد جو ہوتا ہے اس میں تو بندہ اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے اسے اپنا ہوش تک نہیں رہتا ہے میوزک پر ناچنے کا نام وجد نہیں ہے حضور کی محبت میں کھو جانے کا نام وجد ہے آلہ حضرت اس کا وجد کس کو کہتے ہیں آلہ حضرت نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ایسا گمات ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اس کو کہتے وجد تمہیں خود کا حساس نہ رہے لیازہ اے سنی مسلمانوں میلاد کو خوب عدب کے ساتھ منہو تمہارا ایک لباس ہو تمہارے سروں پر ٹوپیاں سجائیں کاش تمہارے سروں پر امامیں آ جائیں دنیا دیکھ لے میرے رسول کا لباس کیسے تھا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ میدان میں اترو دنیا تمہیں دیکھ کر پہچانے گی کہ رسول کے غلام چودہ سو سال بعد بھی ابھی ان سے اتنا عشق کرتے ہیں کہ لباس چودہ سو سال پرانا ہے لیکن آج بھی اس کو نیا سمجھ کے پہنتے ہیں دنیا کے فیشن پرانے ہو جاتے ہیں میرے نبی پاک کا اپنایا ہوا لباس پرانا کبھی نہیں ہو سکتا پرانا نہیں ہے اسی میں حصت ہے ہماری یہ امامہ جو پہن رہے ہیں یہ برسوں سے صدیوں سے پہن رہے ہیں صدیوں سے تمہارے لباس ہر بار بدلتے جاتے ہیں کبھی پینٹ بڑی آگئی کبھی چھوٹی آگئی کبھی پھاڑ کے پہن لیا کبھی ادھر کر کے پہن لیا کلر کے ساتھ پہن لیا تمہیں تو بار بار بدلنا پڑتا ہے فیشن لیکن امامہ مبارکہ جو حضور سے ثابت ہے دو تین طریقے سے اگرچہ علماء اسلام پہنتے ہیں لیکن ہے امامہ مبارکہ کوئی اس کو پرانا سمجھ کر کہ حقارت سے نہیں دیکھتا بلکہ جس کے سر پر بھی ہوتا ہے اسے آج بھی عزت سے دیکھا جاتا ہے سبحان اللہ آج بھی عزت سے دیکھا جاتا ہے میرے نبی پاک کی ایک ادا کو اپنانے سے عزت بڑھ جاتی ہے تو پوری سنتیں ادا کرے تو کیوں نہ عزت بڑھے گی قرآن کہتا ہے ولی اللہ العزت ولی رسولہی ولی المؤمنین عزت تو اللہ کی ہے رسول کی ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت تمہیں حضور کے قدموں میں ملے گی میرے حال وفا کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نوچو مالو آج بڑے چیلنجز تمہارے سامنے ہیں بہت ساری ایسی ایسی حرکتیں تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی جس سے تمہارا ایمان بھی ڈگمگائے گا ہے گستاخیاں اپنی جگہ پر یہ توفان اور یہ آندھیاں اپنی جگہ پر لیکن بد اخلاقی بد کرداری یہ تمام جو معاملات ہیں یہ تمہارے آزمائش کا وقت ہے امتحان کا وقت ہے تمہیں کبھی حسن سے خریدا جائے گا کبھی دولت سے خریدا جائے گا کبھی شہرت کے نام پر خریدا جائے گا سچا مسلمان وہ ہے جو دنیا کو ٹھوکر مارے اور کہے میں رسول اللہ کا ہوں جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ دو دن کی چاندنی میں کرنا کیا ہے اور حضور تاج شریعہ فرماتے بلح و سن سیم و ذر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں ہے سبحان اللہ ان کے در کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں حضور کی ادربار میں جو غلامی میں عزت ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج میں بھی نہیں ہے بڑے بادشاہوں کے تاج میں نہیں ہے اس لئے آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف توجہ کرنے کا وقت آ گیا ہے میلات سے پہلے توبہ کر لو توبہ کر لو دیکھو حضور سے محبت کرتے ہیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سچے دل سے کہو میرے آقا سے محبت ہے در لگتا ہے جواب دلیلے اور اگر صحیح بات ہے نہ کہیں گے تو ایمان چلا جائے گا ہاں کہیں گے تو تمہارا دل خود جھٹلائے گا میں کہہ رہا ہوں حضور سے محبت ہے لیکن اوپر سے نیچے تو حضور کی طرح کچھ بھی نہیں ہے نہ اخلاق ہے نہ آمال ہے نہ چہرہ ہے نہ کپڑے ہیں ہمارا ضمیر خود ہمیں کوستا ہے ہم حضور سے محبت کی بات تو کرتے ہیں اس لئے میرے عزیزو کب تک ہم اس طرح کی جھوٹی باتیں کریں گے کب تک ہم جھوٹے نعرے لگائیں گے سچے دل کے ساتھ اگر ایک بار بھی تمہارا نعرہ لگ جائے نا حضور کی غلامی میں اقبال نے کہا ہے کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ اگر تمہارے پاس ٹوٹی ہوئی شمشیر بھی ہے نا ہاں کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حبر یا رتول اللہ زندہ باز میرے عزیزو اب میں گفتگو کو سمیٹھتا ہوں اس بات کی طرف لے کر کہ تمہاری آزمائشیں ہوگی اے نوچوانو یہ موبائل انٹرنیٹ یہ گیموں نے اور سوشل میڈیا نے جو تمہیں برباد کر رکھا ہے اپنے آپ کو بچھا لوں چند دنوں کے بعد تمہاری بھی موت دستک دے رہی ہے موت کا پریشتہ ان قریب تمہارے گھر آنے والا ہے جب تمہاری روح قبض کر لی جائے گی اور بے جان لاشا قبرستان میں لے جائے جائے گا جانتے ہو قبر کی اس تاریخ وادی میں بند کر کے جب تمہارے رشتہ دار آتے ہیں اس اندھیری قبر میں تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا آمینہ کا لال تشریف لائے گا مدینہ کے تاج دار آئیں گے اگر ان کا سامنا کرنا ہے ان کا دیدار کرنا ہے تو اللہ حضرت کی بات سن لو اللہ حضرت نے سچ کہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدْ میں دنیا سے مسلمان ہوں گا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت سلمان عزری صاحب قبلہ آج گستاخوں کو اگر گستاخی کرنے کی جھرت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ تو نہ ہو کہ تمہاری بدعملیاں تمہاری سستی اور کاہلی تمہاری بے راہ روی ان کو یہ کام کرانے پر ابھار رہی ہے کہ مسلمان سویا ہوا ہے مسلمان نشے میں ہیں مسلمان ایڈکٹ ہو چکا ہے انیڈکیٹڈ ہے پڑا لکھا نہیں ہے اس کا کہیں پر کوئی شمار نہیں تو تمہیں حلقے میں لینے لگے ہیں اس لیے میرے عزیزوں اس لیے آج یہ تہہ کر کے ہم اٹھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں آج کی رات جو ہم نے اب تک نمازیں گوائی ہیں ہم اس کی قضا بھی کریں گے اور پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن میرے محبوب رسول نے فرمایا تم میں سے جب کبھی کوئی نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو تھندک پہنچتی ہے تو عاشق وہی ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو تھندک پہنچاتا ہو حضور کی آنکھوں کا خیال اگر کسی کو ہے تو اپنے بستر کی گرمی نہیں دیکھے گا اپنے نفس کا آرام نہیں دیکھے گا بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تھندک دیکھے گا دنیا کے مجازی عشق میں مبتلا مجنوع اپنی لیلہ کے لیے رات گواتا ہے اپنا جسم بدل لیتا ہے ہم تو کائنات کے آقا و مولا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ہمارے لیے نہ بستر اہم ہے نہ ہمارے لیے دکان اہم ہے ہمارے لیے اگر کوئی چیز اہم ہے میرے آقا کی آنکھوں کی تھندک اہم ہے سبحان اللہ ہے یا نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو تمہاری نمازوں میں بھی وہ نظر آنا چاہیے کسی کو بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے مولانا بار بار پکار کر کہیں نماز کے لیے چلو نماز کے لیے چلو تبلیغ والے آئیں نماز کے لیے بلائیں نہیں اگر حضور سے محبت ہے تو خود ہر چیز کو چھوڑے گا اور آزان کی آواز کی طرف لپک جائے گا اگر کوئی بیچ میں بھی آ جائے اسے کہے گا رک جا میں اپنے محبوب کی آنکھوں کو تھندک پہنچانے جا رہا میرا اب وقت ہو چکا ہے میں اپنے رسول کی آنکھوں کی تھندک کے لیے جا رہا ہوں میرے رب زلجلال کے حضور سجدے کے لیے جا رہا ہوں جس دن تمہارا یہ معاملہ ہو جائے گا ہر چیز سے زیادہ تم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت سمجھنے لگ جاؤ گے پھر دیکھنا کھوئی ہوئی عزتیں تمہارے قدموں میں واپس پلٹا دی جائیں گی اسی لیے اقبال نے کہا ہے آج جو مسئلوں کا حل ڈھوننے کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں بڑی بڑی میٹنگ کر رہے ہیں ارے ہماری آزانیں خطرے میں ہیں ہمارے برکے خطرے میں ہیں ہماری داڑیاں خطرے میں ہیں قرآن پر اعتراض ہے اسلام پر اعتراض ہے نبی کی ذات پر اعتراض ہے اللہ کی شاند میں گالیاں کیا کیا مسئلے ایسے ہیں جن پر ڈسکشن کے لیے میٹنگیں ہو رہی ہیں تم کن کن مسئلوں کا حل کرو گے کیا کیا حل کرو گے تھک جاؤ گے مسئلوں کا حل نہیں ملے گا بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ایک ہی بات پر اقبال کہتا ہے ایک بات پر وہ کیا ہے کی محمد سے وفاتوں نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں سارے مسئلوں کا حل یہ ہے حضور کی ہو جاؤ حضور سے کمال کی محبت کرو نبی کا عدب بجا لاؤ اور دنیا کو یہ بتاؤ رسول پاک کا غلام فست پرائیویریٹی اپنے نبی کی ذات کو دیتا ہے حضور کی عزت کے معاملے میں وہ کسی سے سمجھ ہوتا نہیں کرتا اور اس مجمع میں میں جانتا ہوں الحمدللہ سنی وئی ہوتا ہے جس کی ماں نے اسے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پلایا حضور کی محبت بھی پلائی وہ ماں اور بہنیں ہمارے اگر جلسے میں حاضر ہیں تو ان سے میں یہ گزارش کروں گا جس کو بھی اللہ نے اس کی گودھ میں بیٹا دیا ہے بیٹی دیا ہے اگر تمہیں سال بھر دیڑھ سال تک دودھ پلانا پڑتا ہو اے میری ماں و بینوں جب بھی دودھ پلانا ہر کترے پر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درودھ ضرور پڑھنا حضور کی بارگاہ میں درودھ ضرور پڑھنا پھر دیکھنا جب تمہارا یہ جوان بیٹا جب تمہارا یہ بچہ جوانی کی تہلیز پر کھڑا ہوگا تو تمہارا درودھ پڑھ کر پلایا ہوا دودھ ایسا اثر کرے گا کہ یہ جس مجمع میں کھڑا ہوگا وہ صلاح الدین نظر آنے لگے گا وہ خالد بن ولید کا ثانی نظر آنے لگ جائے گا وہ جہا نشین شہاب الدین غوری نظر آئے گا اس کے اندر یہ تقوی و طہارت کے ساتھ جذبہ حب رسول صاف نظر آنے لگے گا اس لئے تربیت کی بھی ضرورت ہے اور حضور کی محبت کی بھی آج اس نصیحت کے ساتھ میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں آئے نوچوانوں گانے باجے تماشی ایسا چھوڑ دو اپنے کانوں سے ہٹا دو یہ سب برے نغمے جس کو سننے کے بعد قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا گرم سیسا پکا پکا کر کے آگ میں کانوں میں ڈالا جائے تاکہ ان کا بھیجا باہر آ جائے دنیا میں جو گلیز گانے سنا کرتے تھے نکالو اگر کچھ سننا ہے اللہ کے کلام کو سنو قرآن مقدسہ سنتے ہوئے سو جاؤ حضور کی محبت میں نغمے ان کی ناتیں سنتے ہوئے سو جاؤ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی تمہیں نوازہ جائے گا اور قبر میں بھی نوازہ جائے گا آج سے یہ آہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ یہ آہد کریں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلیں آنکھ میری سلے اللہ کہتے کہتے یہ عادت ہر ایک کی آج سے ہو جائے گی انشاءاللہ ہر ایک ہی ہو جائے گی حضور کی محبت میں ہم سوئیں گے حضور کی محبت میں ہم اٹھیں گے ہمارے گھروں سے گانے بجنے کی آوازیں نہیں آئیں گے انشاءاللہ ہاں دھوم دھڑا کے ان سب کے لیے مسلمان نہیں بنایا گئے ہیں مسلمان قرآن کی تلاوت سنیں گے اور قرآن کی تلاوت دوسروں تک پہنچائیں گے جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی میرے آقا فرماتے وہ گھر کا پرستان ہے اس گھر میں مردے رہتے ہیں گانے تو بجا لیتے ہیں کاش کسی اچھے کاری کی آواز میں صبح صبح قرآن کیوں نہیں لگاتے تمہارے پاس اگر ٹیپ ریکارڈ موجود ہے تمہارے پاس اگر موبائل بجتے ہیں سونڈ باکس لگائے جاتے ہیں تو کیا صرف گانوں کے لیے ہے صبح ہوتے ہی قرآن کی صورتیں سورہ یاسین سننے لگ جاتے ہیں اور حدیث میں ہے جو سورہ یاسین صبح پڑھتا ہے شام تک ہر بلا سے محفوظ ہوتا ہے یہ عادتیں اپناو ان تمام پابندیوں کی طرف آ جاؤ انشاءاللہ لذیذ ایک صالح معاشرہ ہمارا ہوگا ہمارے اسلاف نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا لیکن آج حالات یہ ہے کہ جمہارا ٹریک چینج ہو گیا تم کتوں کی پیروی کرنے لگ گئے جبکہ اللہ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کی زیب دیتا ہے کسی شیر کو کتے کے پیچھے چلا ہر کس نہیں اللہ تعالی نے تمہیں مقدس بنایا ہے عظمت والا بنایا ہے حضور کی امت میں بنایا ہے تمہاری پیشانیوں کو مولا نے سلامت رکھا ہر چوکٹ پر نہیں جھکتی تمہاری پیشانیوں صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں تمہارا دل بھی اسی طرح میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جائے آؤ آج کی شب ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور بارگاہ ہے مصطفیٰ میں حضور کو حاضر و ناظر جان کر حضور کے دربار میں عدم سے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ یقین ہے میرے آقا اس مجلس کو مدینے سے ضرور دیکھ رہے ہوں گے ہم جو کہہ رہے ہیں میرے آقا اسے سن بھی رہے ہوں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے بھی ہیں جب کوئی انہیں دل سے پکارتا ہے فریاد کرتا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ بھی رکھتے ہیں اس کے غم کی بٹا کو سنتے بھی ہیں آؤ ہم عرض کرتے ہیں آج کی راہ یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ تو جو چاہے تم مائل میرے دل کے دھلیں یا رسول اللہ تم جو چاہو تم مائل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہے عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ گرچہ بے حد قصور تم ہو افو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود آقا تم ہو حفیظ و مغیس کیا ہے وہ دشمن خبیس تم ہو حفیظ و مغیس کیا ہے وہ دشمن خبیس تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود اخیر میں یہی التجا کرتا ہوں یا رسول اللہ کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم